دوستو مینی ویلیج روٹین میں آپ سبی کا سواگت ہے دیکھتے ہیں آج کی کہانی میں کیا ہوتا ہے ادھر رادہ کے گھر پہ سب سو رہے ہیں یا پھر رادہ اور رادہ کی بیٹی چنکی اور منال سو رہے ہیں اور یہاں پہ سیام سو رہا ہے تو دوستو دیکھتے ہیں آج کی کہانی میں کیا ہوتا ہے اور ادھر رادہ گیری نیند میں سوئی ہوئی ہے تب ہی چنکی کی نیند کھل جاتی ہے ارے اوٹ جاتی ہوں صوبہ ہو چکی ہے علی دوگی کیا کلہ ہے ملا دوگی علی یہ کیا ممی اور پاپا سو لے ہیں کوئی بھی نہیں جگہ آج تو سب سو لے ہیں آج تو بڑی آئی موقع ہے آج بہت ہی اچھا موقع ہے میں ایک کام کرتی ہوں سائیکل چلا لیتی ہوں مجھے ممی اور پاپا بلکل بھی سائیکل چلا لے نہیں دیتے ہیں آج تو ممی پاپا شوئے ہیں میں جلدی سے سائیکل چلا لوں گی اور چپکے سے رکھ دوں گی ممی پاپا کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ بہت ہی اچھا موقع ہے میں سائیکل چپکے سے سیکھ لوں گی تو میں اسکول بھی لے کر جا سکتی ہوں سائیکل ٹیوسن بھی لے کر جا سکتی ہوں اور ادھر چنکی سائیکل کے پاس آ جاتی ہے علی میں تو اتنی بڑی ہو چکی ہوں لیکن ممی پاپا ہمیشہ بھوزتے رہتے ہیں تم ابھی چھوٹی ہو سائیکل چلا نہیں سکتی لیکن میں کتنی بڑی ہو چکی ہوں میں سائیکل سیکھ لوں گی بہت ہی اچھا ہوگا میں چپکے سے سائیکل جلدی سے چلا لیتی ہوں جلدی سے سائیکل چلا لوں گی اور ادھر چنکی سائیکل چلانے لگتی ہے علیہ واہ میں تو بہت ہی اچھے سائیکل چلا لیتی ہوں لیکن ممی پاپا ہمیشہ بولتے ہیں تم سائیکل نہیں چلا سکتی بس ہلکی سی پیر نہیں پا رہی ہے میرا بس میں سیکھ لوں گی علام سے دیرے دیرے پراکٹس کروں گی تو اچھے سائیکل چلانا سیکھ جاؤں گی بس سیرے سے کھما دیتی ہوں سائیکل علیہ واہ میں تو بہت ہی اچھے سے بھی سائیکل گھما لیتی ہوں یہ میں نے بہت ہی اچھے سے سائیکل گھمانا شیک لیا اور چلا بھی رہی ہوں بہت ہی اچھے سے اور ادھر چنکی بہت ہی جیدہ خوز ہو جاتی ہے اور سائیکل چلانے لگتی ہے علیہ یہ ڈاگی کیوں بھوکلا ہے یہ ڈاگی تو ممی پاپا کو جگا دے گا علیہ ڈاگی چلانا بند کر کیوں چلا لہا ہے میں عنام سے سائیکل چلاؤں گی سائیکلن شائیکلن شائیکلن علیہ بہت ہی پیالہ سائیکل چلا لوں گی ادھر چنکی اپناрок سے اپنا سائیکل چلا رہی ہے اور ادھر منہ کی ننٹ کھل جاتی ہے اور منہ اٹھ کر آ جاتا ہے دید دی دید شائیکل دید دی شائیکل دید دی شائیکل اور ادھر منہ سائیکل چلاتا ہوا چنکی کو دیکھ کر جت کرنے لگتا ہے دی دی سائیکل مجھے بھی سائیکل بیٹھی بیٹھی دی دی سائیکل ارے منہ چھوپ ہو جا ملے منہ چھوپ ہو جا کتنے جول جول سے چلالا ہے تیرے چلانے سے ممی پاپا جگ جائیں گے مجھے پھر سے ڈانٹیں گے پلیس چھوپ ہو جا چھوپ ہو جا جی جی سائیکل سائیکل بیٹھی جی جی سائیکل سائیکل بیٹھی ارے یہ لڑکا تو چوب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اگر اس کو شائیکل میں نہیں بتھائی تو یہ چلا چلا کر مامی پاپا کو جگہ دے گا ٹھیک ہے منہ آ جاں میں تجھے شائیکل پر بتھا کر چلاؤں گی آ جا جلدی سے ہی ہی بیدی شائیکل بیٹھی شائیکل بےٹھی اور ادھر منہ خوش ہو جاتا ہے آ جا شائیکل کے اس پر ڈالے پر بیٹھ جا چلانا مت الان سہ بیٹھنا بدماشی مت کرنا ٹھیک ہے منہ اور ادھر چنکی منہ کو آگے بٹھا لیتی ہے ٹھیک ہے علام سے بیٹھ میں شائکل گھما لیتی ہوں منہ بدماشی مت کرنا نہیں تو بہت ہی زیادہ پتائی کلوں گی علام شدیدی کو سائیکل چلانے دینا یہ چائیکل جی جی چائیکل اور ادھر چنکی سائیکل گھما کر منہ کو بٹھا کر چلانے لگتی ہے میلا بھائی شائیکل میں بیٹھا ہے دیکھو میں شائیکل اچھے سے چلا لیتی ہوں منہ کو بھی بیٹھا کر چلا لوں گی ارے منہ ہیل مات سائیکل ہیل رہا ہے اور ادھر منہ سرارتی کرنے لگتا ہے ارے منہ ہیل مات سائیکل ہیل رہا اور ادھر دونوں گھر جاتے ہیں سائیکل لیکل اور ادھر دونوں کی شلشے بہت ہی جدہ کھن نکلنے لگتا ہے آہ منہ تیلی وجہ شدیک میں گھل گئی اور ادھر دونوں گھل جاتے ہیں اور ادھر چنکی اور منہ بہت ہی جل جل سے چلانے لگتے ہیں آہ ممی بچاؤ ممی بچاؤ ممی بچاؤ پاپا ممی بچاؤ اور ادھر چنکی اور منہ کی رونے کی عباس سن کر رادھا جگ جاتی ہے ارے کیا ہوا ہے یہ چنکی اور منہ کی رونے کی عباس کہاں سے آ رہی ہے کیا ہوا ہے ارے اوٹ کر جلدی سے جاتی ہوں ارے کیا ہوا ہے ہے بھگوان ارے چنکی منہ یہ کیا ہوا ہے تم دونوں کا ہے بھگوان ارے میں جلدی سے سائیکل اٹھاتی ہوں اور ادھر رادہ سائیکل اٹھا لیتی ہے ارے یہ کیا ہوا ہے دونوں کا ارے میرے بچے دونوں ارے یہ سائیکل کیوں چلا رہی تھی چنکی بیٹا تمہیں بار بار منع کرتے ہیں نا پاپا میں تم بہتی چوٹی ہو تم سائیکل چلا نہیں سکتی دیکھو ہماری بات نہیں مانی اب تم کیا کر لی سائیکل پہ منا اور تم دونوں گیر کہ یہ کیا چوٹ لگا لی تم دونوں میں جلدی سے جا کر سیام کو جگاتی ہوں ارے سیام ارے سیام اٹھئے نا دیکھئے چنکی اور منا دونوں سائیکل لے کر گیر گئے ہیں اور دونوں کو بہتی جیدہ چوٹ لگی ہے ارے اٹھئے نا سیام کتنا گوڑا بیچ کر اب سو رہے ہیں جلدی اٹھئے نا ارے ہاں ہاں رادہ اٹھتا ہوں کیا ہو گیا میں ہر بار بولتا ہوں نا چنکی کو تم ابھی چھوٹی ہو سائیکل بہتی جدہ بڑا ہے سائیکل مات چلانا کس نے دیا اسے سائیکل چلانے کے لیے ارے میں کیا کروں میں تو سوئی تھی چنکی کی چلانے کی عباس سن کر اٹھئے منا اور چنکی دونوں سائیکل لے کر گر گئے ہیں اب جلدی اٹھئے اور ادھر سیام بھی اٹھ جاتا ہے ارے دیکھئے نا دونوں گیر کر کتنا چوٹ لگا لیے ہیں ارے میں انہیں جلدی سے بیڑ میں سلاتا ہوں ارے کام کرو رادہ دونوں کو لے کر بیڑ میں سلاؤ میں ڈاکٹر کے پاس پھون کرتا ہوں ڈاکٹر آ کر دیکھ لے گی ارے ہاں ہاں سیام آپ جلدی سے جا کر پھون کریے میں ان دونوں کو بیڑ میں لے کر سلاتی ہوں اور ادھر رادہ چنکی اور منا کو لے کر بیڑ میں سلانے لگتی ہے اور ادھر دونوں کو بیڑ میں سلا دیتی ہے ارے سیام آپ جلدی پھون کریے نا لیں گے کتنا چوٹ آئی ہے دونوں کو ہمیزہ مانا کرتی ہوں یہ چنکی کو سائیکل مت چلایا کرو یہ سنتی بھی نہیں ہے ہماری بات دیکھو نہ کتنا چوٹ لگا لی ہے جلدی سے فون کریے اور ادھر سیام ڈاکٹر گفتہ کو فون کرنے لگتا ہے ہیلو ڈاکٹر جلدی آئیے چنکی اور منہ کو بہت زیادہ چوٹ لگی ہے سائیکل لے کر دونوں گر گئے ہیں اری ہاں ہاں سیام میں ابھی جا رہی ہوں ٹھیک ہے ڈاکٹر گفتہ جلدی سے آئیے میرے بچے دونوں بہت ہی جیدہ میرے بچے دونوں کو بہت ہی جیدہ چوٹ لگی ہے جلدی سے آئیے ڈاکٹر گفتہ ارے رادہ گھبراو مات میں ڈاکٹر گفتہ کو فون کر چکا ہوں ڈاکٹر گفتہ آتی ہوں گی گھبراو مات ارے سیام دیکھ یہ نا کتنا چوٹ لگی ہے میرے دونوں بچے کو ارے گھبراو مات آتی ہوں گی ڈاکٹر گفتہ آ کر دیکھ لیں گی کچھ نہیں ہوگی ہوگا کچھ نہیں ہوگا چنکی اور منہ بہت ہی بہت ہی بہت دور بچے ہیں میرے دونوں بہت ہی بہت دور بچے ہیں ان دونوں کو کچھ نہیں ہوگا تم گھبراو مات سب ٹھیک ہوگا یہ تھی آج کی کہانی دوست تو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو لائک سسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنکس پور وچنگ بائی بائی